اسلام علیکم دوستو میں ہوں نمان قائم خانی جی ہاں ہمارے جو آج کل کل کرنٹ ایشو چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ ملک ریاض نے اپنی بیٹی کے ذریعے ایک غریب مظلوم اور بے سہارا دو بہنوں پہ یعنی عثمہ خان ان کی بہن پہ تشدد کروایا جی ہاں تو یہ تھا ویڈیو کا ایک پہلو جو کہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے ہم لے کے آئے ہیں ویڈیو کا دوسرا پہلو جو کہ حقیقت آپ لوگ جانا بہت ضروری ہے عثمہ خان نے ان کی بہن پہ تشدد بلکل ملک ریاض کی بیٹی نے ہی کیا ہے جن کا نام آمنہ عثمان ہے کیوں کیا ہے یہ جاننے کے لیے دیکھیں ویڈیو اینڈ تک اینڈ تک نہیں دیکھیں گے تو آپ حقیقت نہیں جان بائیں گے ابھی سوشل میڈیا پہ دس گھنٹے پہلے وائرل ہونے علی ویڈیو نے سوشل میڈیا پر آگ لگا دی ہے ٹویٹر انسٹرگرام فیس بوک اور جتنی سوشل میڈیا سائٹس ہیں تمام کی تمام اس ویڈیو سے بھڑ چکی ہیں ہر آدمی اپنا موقع دے رہا ہے ہر آدمی اپنے حساب سے شیئر کر رہا ہے ہر آدمی غلط بات کو سن رہا ہے اور شیئر کر رہا ہے تو میں نے اسی دیے سوچا کہ ایک کلیریفیکیشن ویڈیو لازمی آنے چاہیے ویسے تو خیر ملک ریاض کی جو ڈاٹر ہیں آمنہ عثمان ان کی طرف سے کلیریفیکیشن ویڈیو آ چکی ہے لیکن ان کی ویڈیو کو لوگ فیک کہہ رہے ہیں تصدیق کے بعد اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ویڈیو میں سچائی کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے سب سے پہلے جو دکھائے جا رہا ہے گھر وہ عثمہ خان ان کی بہن کا بلکل نہیں ہے وہ عثمان جو کہ ملک ریاض کے داماد ہے وہ ان کا سیکنڈ ہوم ہے تو جو ٹیکنیکلی اگر ہم بات کریں تو اگر ملک ریاض کی جو ڈاٹر ہے آمنہ عثمان وہ اپنے ہی گھر میں گھسی ہیں اپنی ہی چیزیں ٹوڑی ہیں اور یہ دونوں لڑکیں جو اس گھر میں اس وقت موجود تھی جو کہ شراب اور کوکین کے نشے میں اس وقت مدھوش تھی اور اس وقت شراب اور کوکین کا نشہ کر رہی تھی اور جو کہ آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا کہ جو آمنہ عثمان ہے وہ ان کے اوپر وہی شراب پھیکتی ہیں کوئی ان پہ پیٹرول نہیں پھیکا گیا کوئی ان پہ مٹی کا تیل نہیں پھیکا گیا اور دوسری بات یہ کہ آمنہ عثمان نے بتایا ان کا یہ گیارہ سال کا بیٹا ہے اور متعدد بار پہلے بھی وہ ان کو وان کر چکی ہیں ان سے کہہ چکی ہے کہ ان کے ہزبین جو کہ عثمان ہے ان سے تعلق نہ رکھا جائے لیکن پھر بھی یہ لڑکیاں باز نہیں آئیں تو اب ہی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ملک ریاض کی ڈاٹر نے کیا میں اس کو بالکل ٹھیک سمجھتا ہوں بلکہ اس سے تھوڑا سا زیادہ ہی کرنا چاہیے تھا لیکن پھر بھی انہوں نے ہاتھ اپنا ہولا رکھا ہے ٹھکائی ان کی ٹائٹ ہونے چاہیے تھی برابر ہونے چاہیے تھی کوئی چھتر چھتر ویڈیو کے اندر بھی ہمیں نظر آنے چاہیے تھے لیکن نہیں آئے شاید یہ بھی لحاظ کر گئے ہوں گی بھی ایسا ہی کرے گا جب کسی کا گھر برباد کروگے کسی کے گھر میں آگ لگاؤگے کسی کی پسی بسائی زندگی کو بگاڑنے کی کوشش کروگے تو یہ ہی رییکشن آئے گا کسی بھی لڑکی کا پھر چاہے وہ ملک ریاض کی بیٹی ہو یا وہ ریاض کریانہ والے کی بیٹی ہو کسی کا گھر تباہ کروگے تو رییکشن ایسا ہی آئے گا کسی بھی عورت کی طرف سے اور یہ تمام عورتیں جو اگر یہ ویڈیو دیکھیں گی تو وہ اس بات کی تائید کریں گی تو اس قسم کی عورتیں جو کہ ہوم بریکرز ہیں جو کہ لوگوں کے گھر بر بات کرتی ہیں یہ عظمہ خان ان کی بہن جیسی عورتیں خدارہ 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 میڈیا پر اندھا دن ان کو سپورٹ کرنا بند کریے حقیقت کو تھوڑا سا جانیے تھوڑی سی تحقیق کے لیے کیجئے شیئر کا بٹن نبانے سے پہلے تھوڑا سا آپ لوگوں کا اپنے ذہن کو کھولنا بہت ضروری ہوتا ہے ورنہ آپ کا ایک شیئر اگر کسی غلط چیز کی گواہی میں چلا جائے تو یقین مانیے وہ بھی گناہ جاریہ ہے اس کو یہ نہ سمجھئے کیونکہ آپ کے شیئر کو کوئی اور بھی بغیر سوچے سمجھے شیئر کر دے گا یہ سمجھ کے کہ شاید آپ نے حق پا شیئر کی ہے تو خدارہ 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 ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ یہ میڈیا پرسنز کس قسم کے ہوتے ہیں یہ میڈیا کے لوگ کس قسم کے ہوتے ہیں ان کا کام صرف لوگوں کی زندگیاں برباد کرنا ہوتا ہے یہ عزمان خان اور ان کی بہن جیسی یہ عورتیں یا لیڈیز ہیں ایک غریب آدمی کو اپنے پاس بھی نہیں بیٹھنے دیتی ہوں گی لیکن کیونکہ عثمان ایک ویل نون فیملی سے ہیں وہ خود بھی ایک بڑے اچھے بزنس مین ہے اور دوسرا ملک ریاض کے سن ان لاؤ بھی ہیں اس لحاظ سے انہوں نے اس کو فسایا فسایا بھی کہہ سکتے ہیں یا ان کے ساتھ ایک ریلیشن رکھا کہ ان کو کوئی نہ کوئی مالی فائدہ یا دوسرے فوائد ہوتے رہیں گے فیچر میں تو بس آپ کو یہی بتانا تھا اتنا سا آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا کہ حقیقت جان کے رہیے اندھا دن شیئر مت کیجئے کسی کو برا یا غلط جب کہیے جب آپ اپنے طور پر اپنی انویسٹیگیشن پوری مکمل کر لیں لیکن اندھا دن کسی پر بلیم مت لگائی ہے یہ ویڈیو میں نے اس لئے بنائی دس گھنٹے تک میں نے ویڈیو نہیں بنائی جب یہ ٹاپک ہارٹ ٹرینڈز ہے لیکن جب میں دیکھا کہ سوشل میڈیا پر لوگ غلط ہی رہا کی طرف جا رہے ہیں غلط کو سپورٹ کر رہے ہیں ٹھیک کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں تب میں نے محسوس کیا کہ ایک ویڈیو اپنے طور بنانی شاہی ہے دیکھتے تو خیراب لوگ ہوئی ہیں پندرہ بیس ویوز آتے ہیں لیکن میں اپنے طور پر مطمئن ہو جاتا ہوں اپنے طور پر سیٹسفائی جاتا ہوں کہ میں نے حق بات کا ساتھ دیا اور حق بات کا ساتھ دیتے رہوں گا اپنے بہت خیال رکھے دعاوں میں یاد رکھیں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ ضرور کیجئے گا نمان قائم خانی سائننگ آف السلام علیکم